اور اب آپ کو بتائیں لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رکھ سکا دو مختلف واقعات میں کٹی پتنگ کی ڈور پھرنے سے دو موڈر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گئے اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے فہد بھٹی سے فہد آگا کیجئے گا اس کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پتنگ بازوں کے خلاف پتنگ بنانے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈون جاری ہے مگر اس کے باوجود بھی لاہور شہر میں پتنگ بازی جیسا خونی کھیل نہیں روکا جا سکا آج لاہور کے علاقے میں ہی دو مختلف جگہوں پر دو واقعات ریپورٹ ہوئے جس میں دو موڈر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گئے پہلا واقعہ نشتر کالونی کے علاقے میں پیش آیا جس میں نوجوان موڈر سائیکل سوار رزوان نامی شخص گردن پر دور پھرنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا واقعہ موڈر ٹون کے علاقے میں پیش آیا جس میں ادنان نامی نوجوان موڈر سائیکل پر اپنے گھر جا رہا تھا وہ گردن پر دور پھرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا ریسکیو کی جانب سے موڈر ٹون میں زخمی ہونے والے شہری کو جنرلس پتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے لاہور شہر یہاں پر بھی پتنگ بازی ابھی تک جاری ہے پولیس کے جانب سے شہریوں کو یہ ادایات بھی کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر والدین سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھی جائے ان کو پتنگ بازی سے باز رکھا جائے